بسم اللہ الرحمن الرحیم سینئے نائب صدر چوہدری فاروق ریاض کجر اور کابینہ کو مبارک بات دی ڈسٹرک پریس کلپ میں نو منتخب ایم این نے چوہدری جاوید اقبال وڑائی چھے نو منتخب صدر دسٹرک پریس کلپ کیسر گفور چوہدری اور جنرل سیکٹری میاں محمد شوکت کو بھاری اکسٹرے سے کامیابی حاصل کرنے پر مبارک بات دینے پہنچے ڈسٹرک پریس کلپ آمد پر ان کا استقبال صدر پریس کلپ جنرل سیکٹری سے میں سابق صدر جاوید اقبال چوہدری تابق جنرل سیکٹری محمد ساکیب سندھو اور ممبران پریس کلپ نے کیا اس موقع پر چوہدری جاوید اقبال وڑائیچ نے ڈسٹرک پریس کلپ کی تازین و رائش پر سابقہ اور مجودہ صدر اور جنرل سیکٹری اور ان کی کابینہ کی کوششوں کو سراحہ انہوں نے مزید کہا کہ رحیمیہ خان کی صحافی برادری نے جرت مندی اور بہادری سے مصبت ریپورٹنگ کو فروغ دیتے ہوئے رحیمیہ خان کے مسائل کو جاگر کرنے کے ساتھ حق اور باطل کو پرک کر ہمیشہ مسلوم کا ساتھ دیا اور مسلوم کی آواز بلند کرتے ہوئے انصاف کی فرامی کو ایکینی بنایا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا منڈیرٹر چوری کرتے ہوئے جو ہم پر ایک غیر آئینی حکومت مسالت کی گئی ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی وہ دن دور نہیں جب ایک مرتبہ پھر ہمارا قائد عمران خان وزیر آسم ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ رحیمیہ خان کی عوام نے جو ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں مسلسل تیسری مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر منتخب کرایا ہے اس کا یہ دل سے مشکور ہوں بطورے ممبر قومی اسمبلی میری اولین کوشش ہوگی کہ اپنے شہر اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کے جاری رکھ سکوں اور میرے قائد عمران خان کی وزن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی قوم اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرسکوں خبر شامی کرتے ہیں مرز عبدالجبار بیکی رپورٹ کی مطابق گزشتہ روز ملک محمد صادق حال مکیم برطانیہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ زلا کے چہری جہلم فٹ پات کی تعمیر اور زلا کے چہری جہلم احاطہ کی مرمت اپنی مدداب کی دہت کروا دی بعد ازا کے چہری چوک کو خوبصورت بنانے کے لیے خوبصورت پھولوں کے پودے لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ زلا جہلم میں مسائل حل کرنا میری اولین ترجی ہے جہلم شہر میں دو اہم مسائل ہیں ایک تجاوزات دوسرا ٹرافک کا ان دونوں مسائل کو میں حل کروانے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر جہلم اور ڈیپیو جہلم سے ملاقات کی ہے اس سے قبل بھی جہلم شہر کے چوکوں پر سائن بورڈ دیگر مسائل اپنی مدداب کی تحت حل کیے ایک ترکی سے ڈہر کی ٹانٹ زامیاں اور مقامی کمپنی انگرو یوریا کے خلاف بلوش کانونی کے مکین گٹروں کے گندے پانی میں دوسری مرتبہ وچی گر کر جام بھک ہونے پر کمپنی کے گیٹ کے سامنے سرا پہت جارچ کمپنی کے گیٹ بند کر کے شدید نارے بازے کی گئی مزید تفصیلات علی رضا سومرو کیس رپورٹ میں دیگر کی شہر کے علاقے بلوش کانونی اور جنگ کانونی گزشتہ کئی دہانی سے کھڑا گٹروں کا گندہ پانی علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا انگرو کمپنی اپنا سی ایس آر بجڑ بھی اپنے من پسند لوگوں کے اوپر خرچ کر کے انگرو پلانٹ کے ساتھ جو علاقے ہیں ان کو نظر انداز کیا جانے لگا ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں میں گٹروں کا گندہ پانی جمع ہونے سے کئی مرتبہ معصوم بچے گر کر جان بہاک ہو گئے ہیں اور گزشتہ روز آسمہ بنت عطا بھٹو اسی پانی میں گر کر جان بہاک ہو گئی جس کے خلاف علاقہ مکینوں کا انگرو کمپنی پلانٹ کے گیٹ کے سامنے سراپا احتجا جائیں کوئی روزکار نہیں دے رہی ہے لیکن ہمیں یہ کوئی سولہ دن نہیں دے رہی ہے لیکن ہمیں یہ پانی کے عذاب بنا ہوا ہے ہمارے لیے یہ تو ہمارا پانی تو نکلوائیں ہمیں کوئی روزکار پہلے تو ان لوگوں نے ہمارے لیے عذاب یہ بنا کے رکھا ہوا یہ زہریلا دھوان جو ہمارے گھر پی طرف آ رہا یہ چھوڑ رہے ہیں ہم اس میں بیماریوں میں بہت بیماریاں ہمیں لگ گئی ہیں اس دھویں کی وجہ سے ہمیں کوئی ڈھوٹی ادھر نہیں ملتی ہے ہمیں ڈھوٹی تو دور کی بات ہے اللہ سلطہ گاری کے لیے ادھر آتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملتی ہے لیکن ہمیں وہ نہیں دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے یہ بچے جو مر رہے ہیں ڈوب کے تو ہمارے لیے یہ تو کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ پانی تو نکلوائیں دو سال پہلے اور بندہ بچہ مر گیا ہمیں ایم پی ایم اے وغیرہ یہ کمپنی والوں نے پہلے ہمیں ادھر دھرنا لگایا کمپنی والے نے ادھر بٹھا کے ہمارے ساتھ موازدہ کیا لیکن ہم تجھے پانی نکلوا کے دیں گے ادھر کوئی کترہ پانی کا نہیں چھوڑیں گے ہمیں کمپنی کی آنے کے لیے ہمارے گھروں سے اوپر یہ روڈ بنا کے کھڑی کر دیئے ان لوگوں نے ہمیں کوئی سولاد نہیں دی دوسری جانب ہمیشہ کی طرح کمپنی کے افسران صرف صرف علاقہ مگینوں کو آثرا دیتے ہی آئے ہیں میری سمجھ میں یہ جو مسئلہ ہے اینگرو نے کبھی بھی کسی بھی کمیونٹی کے ہیلپ نہ کرنے سے انکار نہیں کیا اینگرو ہمیشہ ہیلپ کرتی ہے اور اینگرو ابھی بھی کہتی ہے کہ ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ جو ڈرینیج کا پانی ہے وہ جائے گا کہاں وہ راستہ کہاں سے آئے گا وہ سی باتیں جو ٹاؤن پلاننگ ہے وہ ہی دے گی ٹھیک ہے اینگرو سی ایس آر میں ہمیشہ ابھی بھی ہم یہی کرتے ہیں سار کمیونٹی کے سامنے لوگوں کے ساتھ تو ہم انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں سو بار ہم نے کہاں کہ ہم پیسے کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جو راستہ ہے وہ جو ڈسٹک انتظامیاں ہے ٹھیک ہے جو ٹاؤن انتظامیاں ہے اس نے لینا ہے ہم انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کی جو پراپرٹی سے ان سے ہم راستہ نہیں لے سکتے ہیں یہ اس وجہ سے یہ ایشو پیڈنگ میں پڑا ہوا ہے بھی آئے ہوں میرے ان سے بات بھی چل رہی ہے ڈیفینٹلی یہ ایک حادثہ ہوا ہے اس کا افسوس اور گم ہمیں بھی ہے چھوٹے بچے وہ ہمیں بھی اتنے عزیز ہیں جتنے ان کو عزیز ہیں ہم کوئی ازاری سے بات کریں گے اور ہم ان کو یہی روکیسٹ کریں گے کہ جو پراپر فورم ہے آپ ان کے آگے ایرچارج کریں تاکہ وہ آگے راستہ لے کے دے اور یہ مسئلہ لو جائے بلوچ کالونے کے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انکوائری کروا کر ٹاؤن اور کمپنی کے ذمہ دارن افسران کے خلاف کاروائی کر کے ان کے اوپر ایف آئر درد کر جائے اور ہمیں انصاف فرام کیا جائے اور ہمیں بہتر سہولیات کے ساتھ پانی نکلوایا جائے کیمرہ میں زبیر علی کے ساتھ علی رضا سمرو آن نیوز ڈہر کی مزیری حالہ پنجاب منعب نواز شریف رمضان نکبان ریلیف پیکج کا کام تیزی سے جاری ڈی سی لاہور آفیہ حیدر کی حداد پر اسسسٹن کمیشنر شالیمان ڈاکٹر انم فاطمہ کا شالیمان ٹاؤن کی مختلف یونین کونسل میں رمضان پیکج کی تقسیم کا سلسلہ کارکوز مزید تیز کر دیا گیا مستقین کے گھروں میں چاہ کر ان کے کومیشناختی کارٹ کا معاصلہ کرنے کے بعد گھر کے پتہ کی تصدیق کو چیک کر کے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندہ محمد ازل مشتاق کی اس ریپورٹ میں جی وزیرالہ پنجاب مریم نواز رمضان نگبان ریلیف پیکج کا کام تیزی سے جاری لہور میں مستقین کے ڈیٹے کا تصدیقی عمل کو مزید تیز کر دیا گیا ایک لاکھ کاسی زار تین سو چوبیس مستقین کے ڈیٹے کی تصدیق کامل مکمل کر لیا گیا ڈی سی لہور آفیہ ایدر کا کہنا تھا لہور میں کل چار لاکھ ٹھانون ازار دو سو تیس مستقین کی فرصت مرتب کی گئی ہے تمام اسسسنر کمیشنر اپنی اپنی ٹیم کے ہمرا گھر گھر جا کر ڈیٹے کی تصدیق کر رہے ہیں اسی حوالے سے اسسسنر کمیشنر شالیمار ڈکٹر انم فاطمہ کا اپنی ٹیم کے ہمرا مستقین کے گھروں میں جا کر ان کے کمیشن آتی کارڈ کا موازنہ کر رہی ہیں گھر کا پتہ بھی تصدیق کیا جا رہا ہے تصدیقی عمل کا مقصد مستقین کو گھر کی دہلیز تک بروقت رمضان نگبان ریلیف پیکج پنچانا ہے رافعہ ایدر کا مزید کہنا تھا تصدیقی عمل کا مقصد حق کو حقدار تک مکمل عزت اور تقریم سے پنچانا ہے شہر کی بہترین مارکٹ سے میاری ایشیا پر مشتمل فوڈ بیمپر تیار کیے جا چکے ہیں زیرالہ پنجاب کی ہدایات کے مطابق نگبان رمضان ریلیف پیکج کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جارہا تصدیقی عمل سے گھر کی دہلیز تک اب شامی کرتے ہیں کراچی سے کراچی ملیر تعلیم اور تربیت ہر انسان کا بنیادی حق ہے تعلیم کے بغیر معاشراتی ترقی ممکن نہیں ملیر کے مضافاتی علاقے شاہ ٹاؤن میں تعلیمی ادارے سکالر سکول سسٹم میں میاری تعلیم سرگرمیاں اجمن کیزر نکران میں جاری ہیں مزید دیکھتے ہیں جنمر پتافی کی اس رپورٹ میں تعلیم و تربیت انسان کا بنیادی حق ہے تعلیم کے بغیر معاشراتی ترقی ممکن نہیں ملیر کے مضافاتی علاقے شاہ ٹاؤن میں تعلیم ادارہ اسکالر سکول سسٹم میاری تعلیم سرگرمیاں اجمن کے زیر نکرانی جاری ہیں اسکالر سکول سسٹم میں اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے بہترین تربیت کا خاص خیال رکھنا ادارے کے اندامیہ کے اولین ترجیہات میں شامل ہے اسکالر سکول سسٹم کی پرنسپال اجمن نے گفتگو کرتے ہو کہا کہ اسکالر سسٹم ایک مستد ریجسٹر ادارہ ہے یہاں پہ کل فائرڈ استاذہ اپنی ذمہ داریاں با خوبی انجام دے رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس مہنگائی کے عالم میں علاقے مکنوں کے بچوں کی تعلیم میں انتہائی منصف فیس کی ادائگی کی سہولیت مویا کی جاری ہے جبکہ نصابی سرگریمیوں کے علاوہ غیر نصابی سرگریمیں بھی ترجیہ بنیادوں پر جاری رہتی ہیں اسکول میں نئی کلاسز کی داخلہ شروع کر دی گئی ہیں والدین اپنے بچوں کی داخلہ مناسبت فیس سے ادا کروا سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمن پتافی آن نیوز ملیر کراچی الارڈ سکول سادو کی کیمپس میں سلانہ رزل تقسیم انعماد پروگرام کا نکات کیا گیا ہمائنہ مہمہ نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق الارڈ سکول سادو کی کیمپس میں سلانہ رزل تقسیم انعماد پروگرام میں بچوں اور سازا کی کارگردگی پر شیرز اور اسنات گیفٹ کی گئی ہمائنہ مہمہ نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق ہر سال کاموں کی تحصیم بھر کے پرائیویٹ سکولز میں سلانہ رزل تقسیم انعماد کے مختلف پروگراموں کا انعکات کیا جاتا ہے اسی طرح الارڈ سکول کیمپس سادو کی میں بھی پروگرام کا انعکات کیا گیا جس میں مختلف سکولوں کے پرنسپل خواتین اور حضرات نے شرکت کی پروگرام کا آگاز صبح دس بچے شروع ہو کر دوپے ہر دو بچے اقتطام پسیر ہوا پروگرام کے مہمانے خصوصی تحمور حفیظ پریس کلپ سادو کی کے صدر محمد عبید گرائی اور نائب صدر ملک راشد محمود نے پروگرام میں خصوصی شرکت کی بچوں نے پروگرام میں مختلف ٹیبلو پیش کر کے والدین اور سازا سے خوبداد وصول کی سکول ڈیریکٹر رانا ایاز نوالتین اور بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے میں ہمارے سکول کے بچے ہر سال پوزیشن حاصل کر کے سکول اور سازا کا نام روشن کرتے ہیں جس پر ہمیں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں پر فخر ہے پروگرام کے آخر میں اچھی کارگتگی دکھانے والے بچوں میں شیلڈز بھی دی گئی اور آنے والے مہمانوں کے لیے توازے کا احتمام بھی کیا گیا خبر شامع کرتے ہیں ہمارے اونیس کے رپورٹر میان سر وٹو کی رپورٹ کے مطابق ہمارا ساتھے رپورٹر علی رزا نے بتایا ہے کہ تحصیل ہیڈکوارٹر دیپالپور میں مریض زلیل اخوار گیارہ بچے سے پہلے ڈاکٹر صاحبان اپنی ڈیوٹی سے غائب جب کوئی سوال کرے تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں آنا تھا اب اپنا مریض پکڑو اور جاؤ کہیں اور لے جاؤ ایک ہی بیٹ پر چار سے پانچ بچوں کو لٹایا ہوتا ہے اکسیجن سلنڈر ہی دو وٹ کے اندر ایک ہیں سو روپے دو اور مریض کو امرجنسی چیک کرواؤ ایکس رے قیمت میں دو سو پچاس روپے وصول کر رہے ہیں جو کہ ایک قریب عوام کے لیے بہت بڑی پریشانی کے باعث ہیں میڈیسن ساری باہر سے مگواتے ہیں ہاؤسپیشل کے سامنے ان لوگوں نے اپنی اپنی فارمیسی ڈالی ہوئی ہے کمیشن لگایا ہوتا ہے جب مریض کو داخل کرتے ہیں سب سے پہلے باہر سے انجیکشن اور میڈیسن مگواتے ہیں بارپور سبتال میں پینڈو اور سیرپ تک باہر سے لانا پڑتا ہے اور وارڈ میں جو سٹاف ہیں وہ کئی کئی گھنٹے سبتال سے غائب رہتے ہیں اور جب واپس آتا ہے تو اگر ان سے کوئی دوائی کے بارے میں پوچھتا ہے تو ان سے بتتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف لیڈیس سٹاف کو تو موبائل سے فرصت ہی نہیں ملتی متاثرین نے وزریالہ پنجاب مریض نواز شریف سے اس ہاؤسپیٹل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینے کی اپیل کر دی خبروں کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامی کرتے ہیں فازل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق راجن پور اسسٹن کمیشنر راجن پور محمد آمیر جلوانی نے ملسپل کمیٹری فازل پور میں میڈیا نمائدگان کو سترہ پنجاب پروکرام کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزریعالہ پنجاب مرم نواز شریف کے وزن کے آن مطابق شہری اور دہی علاقوں میں سترہ پنجاب مہم کے تحر سفائی اپریشن کامیابی سے جاری ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ سفائی سترائی کی صورتحال میں نمائیہ بہتری لائی جائے کہیں بھی گندگی کے ڈھیر کھلے یا بغیر کور کے سیوریج ہولز نظر نہ آئیں انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورا کرکٹ مخصوص جگہ پر جمع کریں سترہ پنجاب پروکرام 31 مارچ تک جاری رہے گا اس موقع پر میڈیا نمائندگان نے شرکت کی دسکس اجاول میں جھوٹے مقدمات لگا کر صحافیوں کو جھکانے کی کوشش کی اصل حقائق کیا تھے دیکھئے اس ویڈیو میں جاتے چوک جنمن شاہ کا آئی سکول کے اندر سرعام آئیس چارس کٹ کا تیار کر کے سپلائی پر بھیجا جاتا ہے مزید دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں مزید دیکھتے ہیں ناظرین یہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے جاتی چوک میں جہاں پر اس اسکول کے اندر مچھات کا اڈا بھائیس ٹھیک ہے بنایا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ گھٹکا اور آفیم وغیرہ پڑی ہوئی ہے اور اسکول کے بچے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو تو یہ بہاصر لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے اور پولیس کی حمایت میں یہ چل رہا ہے جبکہ بہاصر لوگوں کی وجہ سے ان کے اوپر پولیس کوئی کاروائی نہیں کرتی اور پولیس ان کو سپورٹ کرتی ہماری اپیل آئی جی سندھ سے سندھ ہائے کورٹ سے کہ ان کے خلاب کاروائی کی جائے اب ابر شامی کرتے ہیں رحیمیہ خان سے ہماری نمائندہ سردار جامر اب نواز کی رپورٹ کی مطابق ترندہ سوائی خان پریس کلپ ترندہ سوائی خان میں اہم میٹنگ منعقل تمام اہدہ دران اور ممبران کی شرکت کلم سے جرائم کو بینکاب کرنے اور علاقہ ہی مسائل اجا کر اور میرٹ پر حل کروانے پر خصوصی گفتگو تفصیل کے مطابق پریس کلپ ترندہ سوائی خان میں اہم میٹنگ منعقل ہوئی جس میں پریس کلپ ترندہ سوائی خان کے تمام حددران اور ممبران نے شرکت کی اور ترندہ شہر ملحبہ علاقوں میں ہونے والے جرائم اور جرم پیشہ افراد کی نشاندہ ہی کر کے پنجاب پولیس کے تاون سے علاقے کو جرائم سے پا کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے مزید علاقہ مسائل سرکاری سبتالوں میں عوام کو سہولیات کا فقدان پینک اصاف پانی وابڑا کے ظالمانہ اقدام غربت مہنگائی اور دیگر عوامی مسائل عوامی آواز کو بھرپور انداز مجاگر کریں گے میٹنگ میں صدر پیس کلپ ترندہ سوائی خان سردار جامر ابنواز چیئرمین مرزا شفیق جنرل سیکٹری محسن اکبار اندھاوہ ڈپٹی جنرل سیکٹری محمد شاہد خان سانگی سینئر نائب صدر عمران سہیل سینئر نائب صدر کاشیف سانگی وائس جئرمین رئیس خالد محمود حمر امزان عبدالستار خان رئیس اکبر چنہ ڈاکٹر عبید الرحمان عثمان درانی کیمرامین ساجد بھٹی اور دیگر ممبران نے اپنے خیالات کا احسار کرتے ہوئے کہا انشاءاللہ تمام دوست مل کر صحافت اپنے کلم کی طاقت سے مسلوم کی آواز آلائیوانوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے اور سب دوست مل کر کراپٹ انسام ظالم جابر کے ظلم کے خلاف لکھتے رہیں گے اور مسلوم کے ساتھ انصاف کی فرامی تک ساتھ خرے رہیں گے صدر پریس کلب ترنڈا سردار جامر ابنواز نے کہا ہے کہ تمام ممران میرے بھائی اور قابل عزت ہیں تقریب کے آخر میں پاک فوج اور ملک اسلامتی اور امت مسلمہ عالم اسلام کی اسلامتی کے لیے دعا کی گئی سانگر سے سانگر سے ہماری نمائندہ عبدالقدیر کی رپورٹ کے مطابق پولنگ جاری سیکیورٹی کے سخترین نظامات تفصیلات کے مطابق میونسپل کمیٹی سانگر اور میونسپل کمیٹی ٹنڈو آدم کے دو ہارڈز پر زمنی انتخابات کے سلسلہ میں پولنگ کا عمل جاری ہے ایس ایس پی سانگر کیپٹنس ادام حسین کی زیر قیادت پولنگ کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سخترین حفاظ اقدامات کیے گئے ہیں سانگر میں چار جبکہ ٹنڈو آدم میں دو پولنگ اسٹیشن بنائی گئے ہیں پولنگ اسٹیشن پر پولیس کی اضافی نفری اور خواتین حلقاروں کی تائنات کیے جانے کے ساتھ ساتھ مطلقہ ڈی ایس پیز ایس ایچ اوز اور سی آئی ای سٹاف گشت اور حفاظتی انتظامات کی نگرانی پر معمور ہیں عالمی سیول ڈیفینس ٹے کے حوالے سے محکمہ سیول ڈیفینس کی ذرے تمام گورنمنٹ مسلم پوسٹ کریجویٹ کالج بلائے خواتین ناروال میں شاندار مظاہرے کائنکار ڈیپٹی کمیشن ناروال سید حسن رزا نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی پرنسپل اسمہ گردیزی وائز پرنسپل ملیحہ وزیر اسسٹن پروفیسر میڈم اسکی اشرف میڈم سمینہ سرفراز ڈسٹرک سیول ڈیفینس آفیسر آسن ریاض واحلہ ڈی آئی او احسان الحق چودری سپریڈینٹرن یاسین بارت محمد شریف باجوا شبیر احمد اور دیگر اس موقع پر مجود تھے تقریب میں ریپٹی کمیشن ناروال کی آمد پر سیول ڈیفینس کے گارڈز کے چاکوچوبندستے نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے محسوس مہمان خصوصی کو سلامی پیش کی اور کالج کے طلبات نے ان کا پرتبا کی استقبال کیا مظاہرے کے دوران شہری دفاع کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے طلبات نے فرسٹ ایڈ فائر فائٹنگ اور ریسکیو کا مظاہرہ پیش کیا اور سیول ڈیفینس بم ڈیسپوسل سکوارڈ نے آئی ای ڈی کو نکارہ بنانے کو عملی مظاہرہ پیش کیا جس ایک سیول ڈیفینس آفیس اہراسیم ریاض واحلہ نے ڈیپٹی کمیشنر ناروال کو عالمی یوم میں شہری دفاع کی مناسبت سے محکمہ سیول ڈیفینس کی طرف سے کیے چانے والے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی ڈیپٹی کمیشنر سید حسن رضا نے طلبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمانہ امن ہو یا جنگ شہری دفاع کی اہمیت اور افادیت سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ڈی سی ناروال نے مزید کہا ہے کہ اس حوالے سے محکمہ سیول ڈیفینس کی طرف سے اب تک سینکرو سرکاری اور غیر سرکاری سکولز کالجز کے سینکرو طلبہ طلبات سمیت کمرشل اداروں میں لوگوں کو شہری دفاع کی ٹریننگ مہیا کی جا چکی ہے پروگرام کے احترام پر مظاہرے میں شرکت کرنے والی طلبات کو ڈیپٹی کمیشنر ناروال کی طرف سے سریف کیرز تقسیم کیے گئے ہیں عبر شاہ میں کرتے ہیں زلا رحیمیہ خان سے زلا رحیمیہ خان میں پنجاب حکومت کی جانب سے ماں بچے کی صحت کے پروگرام آگوش کی ریجسٹریشن جاری ہے آگوش پروگرام کے تحت ریجسٹر خواتین کو مرحلہ وار 23000 روپے کی رقم دی جاری ہے تفصیل بتا رہے ہیں رحیمیہ خان سے ہماری نمائندے چہدری بلال اکرم پنجاب حکومت کی جانب سے آگوش پروگرام کے تحت ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مالی معاونت کی جاری ہے جس میں ایک حاملہ خاتون کو ریجسٹریشن میڈیکل جیک اپ بچے کی پدائش اس کی ویکسینیشن اور بے فرم بنانے پار 23000 روپے کی رقم دی جاری ہے رحیمیہ خان میں محقبہ صحت اور پنجاب سوچل پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے ایک سو چھبی مراکز پر جن میں بنیادی مرکز صحت، تہی مرکز صحت، بسپینسر، تیسیل اور زری حسط پروگرام کے لیے خواتین کی بائیومیٹرک ریجسٹریشن کا عمل چاری ہے حاملہ عورتوں کے لیے ریجسٹریشن کا یہ پروسس ہے کہ ان کے پاس اپنا شناختی کارڈ، ان کے خامد کا شناختی کارڈ اور ایک ایکٹیو موبائل نمبر ان کے پاس ہونا چاہیے یہ بہت اچھا پروگرام ہے انہوں نے جس ماں کو جو پیسے دے رہے ہیں ان سے وہ اپنے بچوں کی اچھی نشنومہ کر سکتی ہیں حاملہ اکتون تیسے ہزار روپے تک کی رقم مرلہ وار حاصل کر رہی ہے جو بچے کی عمر چودہ ماہ ہونے تک جاری رہے گی پنجاب حکومت کے اغوش پروگرام کا مقصد ماہ اور بچے کی غزائی قلد کو پورا کرنا ہے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکے شہدری بلال اکرم آن نیوز رحیمیر خان اکتن دیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پاور لائن ویلفیر ٹرسٹ فار ہیومن رارس چیئر پرسن ڈاکٹر عزمان کی بیٹی کی منگنی شاندار تقریب بلزشتہ روز لاہور کے ایک مقامی شادی حال میں پاکستان پاور لائن ویلفیر ٹرسٹ فار ہیومن رارس چیئر پرسن ڈاکٹر عزمان کی لخت اچھکر مہنور کی منگنی ایک معروف قرباری شخصیت ملک سلمان کے ساتھ تہپ آئی جس میں سیاسی سماجی قرباری اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس مبارک موقع پر چیئر پرسن ڈاکٹر عزمان نے کہا ہے کہ سینئر صحافی سرپرستالہ پاکستان پاور لائن ویلفیر ٹرسٹ فار ہیومن رارس یونس آوان اور نجی نیوز چینل کے سینئر انکر پرسن ڈاکٹر ساتھ چیت آوان میڈم نسین اور حلقہ معززین کے شکر گزار ہوں جنہوں نے شرکت کر کے میری بیٹی مہنور اور بیٹے ملک سلمان کو دعا سے نوازا اللہ رحیم کریم سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ہر بیٹی اپنے سسرال میں خوشیوں کے ساتھ زندگی گزرارے میری دعا ہے کہ آپ سب مہمان قرامی کو رب العزت شاد و عباد رکھے جنہوں نے شرکت کر کے مجھے شکریہ اللہ تعالیٰ رب العزت شاد و عباد رکھے شاد رکھے عباد رکھے خواہدن رکھے اور اپنے سروں میں ان کو تاہیات سلامت رکھے کسی سلسلے میں میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دو ساتھ باپ آئے ہیں اس میں مہر قدیم صاحب ہیں میٹم قدما ہیں جو پاکستان پاور لینڈ پولفر ٹرسٹر کی چیئر پرسن ہے میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے دو الفاظ بیشز کے اپنی بیٹی کے لیے بولنے ہیں اسلام علیکم جی سیون میلس والوگا جہاں پہ آئی اس فرمشنز میں ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر انجائے کیا اور میری سب بیٹیوں کے لیے دن سے دعا ہے کہ اللہ پاتھ سب بیٹیوں کو ان کی اچھے نصیب دے ان کو اچھی زندگی قدارنے کا موقع پھائم کریں اور اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے اچھے نصیب بنائے ہیں اسی طرح آر پاکستان میں سب بیٹیوں کے اچھے نصیب کریں شکریہ دا کرتا ہوں سیون نیو والوکا آج ہماری چھوٹی بینہ کی شاہتی ہے انگیجمنٹ ہے یہ دوزاٹ دیس کا شاکرپل ہے خوبیس کا اللہ پاتھ سلام کرتے ہیں میرے ہو خوشی ہیں ان کے نصیبوں میں شکریہ دا کرتے ہیں مرک ردیم کی رپورٹ کے مطابق وزریعظم شہباز شریف نے بوت کے روز متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ خیبر پکتو خواہ میں بارشوں اور برف باری سے تباہ ہونے والے مکانات کے مالکان کو گیارہ مارچ تک معاوضے کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے وزریعظم نے یہ ہدایت گورنر ہاؤس میں خبر پکتو خواہ میں حالی بارشوں اور برف باری سے ہونے والے نقصانات اور رسکی اور بحالی کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے کالہ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جارے گی دیگر کے راوے اجلاس میں سینیٹر اسحاق دار، عرقین قومی سملی خواجہ محمد عاصی فتاولہ طارد انجینئر امیر مقام اور مرتضی جعوید آباسی اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے چیئر مین لیفٹینینٹ جنرل انام حیدر ملک نے شرکت کی وزیراعظم کو صبح انتظامیہ پروینچر ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی این ڈی ایم اے اور نیشنل ہائیوے آتھارٹی کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی بتایا گیا ہے کہ کل چاریس افراد جانبھک اور باسٹھ زخمی ہوئے مرکل دیم کی رپورٹ کی مطابق اقوام متحدہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے مت کے روز اقوام متحدہ کی اسلامتی کونسل میں واضح کیا ہے کہ پاکستان سے افغانوں کو جبری ملک بدر نہیں کیا گیا افغانستان کے بارے میں اسلامتی کونسل کی خصوصی جناس سے کتاب کرتے ہوئے سفیر اکرم نے اس بات پر سور دیا ہے کہ پاکستان میں افغانوں کے لیے تحفظ کے ماحول کو نوافق قرار دینا غلط اور جارحانہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے غر قانونی غر ملکیوں پر قوانین کے نفاظ کی اپنے منصوبے کے اعلان کے بعد افغان رزاکارانہ طور پر افغانستان واپس آئے انہوں نے نوٹس کیا کہ ان میں سے 98 فیصد واپسی رزاکارانہ تھی باقی دو فیصد دہشتگردی منشاہ کی سمگلینگ یا دیگر جائم میں ملوث افراد پر مشتمل تھی سفیر اکرم نے قوامی تحدا کی اس رپورٹ پر نراز کی کا احسار کیا جس میں پاکستان میں تحفظ کے نامناسے ماحول کا دعویٰ کیا گیا تھا جس میں ملک کی جانب سے تقریباً پچاس لاکھ افغان مہاجرین کی چار دہائیوں سے طویل پناہ گاہوں کو اجا کر کیا گیا تھا ملک ندیم کی رپورٹ کی مطابق قتل کے مقدموں میں مطلوب دو اشتہاری ملزمان سعودی عرب سے گرفتار ایف آئی اے انٹرپول کی بڑی کاروائیاں سنگین جرائی میں مطلوب دو اشتہاری ملزمان سعودی عرب سے گرفتار اشتہاری ملزمان پنجاب پولیس کو مطلوب تھے ملزمان کو سعودی عرب سے گرفتار کر کے فلائٹ کے ذریع اسلام آباد اے رپورٹ منتقل کر دیا گیا گرفتار ملزمان میں لکمان زریان اور محمد اختر شامل ملزم لکمان زریان کے خلاف تھانہ خوردہ چک میں مقدمہ درج تھا جبکہ ملزم محمد اختر کی خلاف تھانہ کوٹ مبارک دی جی خان میں مقدمہ درج تھا ملزمان کے خلاف قتل کی تفاعت کے تحل سال دو ہزار اکیس اور بائس میں مقدمے درج ہوئے تھے ایف آئی اے ان سی بی انٹرپول پاکستان نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریٹ نوٹس جاری کیے تھے بعد ازہ ملزمان کو اسلام آباد ائرپورٹ پر مطلقہ پولیس کام کے حوالے کر دیا گیا قبر شامل کرتے ہیں شیخ اپورا سے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز شریف کے ویزن کے مطابق پنجاب بھر کی طرح شیخ اپورا میں بھی رمضان نکیبان پیکج کے تحت فوڈ ہیمپرز کی پیکنگ کا عمل رات کے تک جاری رمضان نکیبان پیکج کے تحت مہیا کی جانے والے جناس کی مقدار اور میار اور فوڈ ہیمپرز کی پیکنگ کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے ریپٹی کمیشنر ڈاکٹر وقار علی خان کی ہدایت پر ایڈیشنر ریپٹی کمیشنر میاں نظیر احمد نے پیکنگ سینٹر کا دورہ کیا ڈیپٹی ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ اسمان خدادات ڈیپٹی ڈیریکٹر انفرمیشن فیصل جاوید ریوینیو آفیسر اور مطلقہ ظلہی افسران بھی ہمراہ تھے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپٹی ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعلا پنجاب مریب نواز شریف کے ویزن کے مطابق رمضان نگے بان راشن پیکش کی تحت موسیق افراد کو گھر گھر جا کر راشن بیگ کی فرامی شروع کر دی گئی ہے ظلہ بھر کے دو لاکھ تیسے زار سات سو چھے موسیق افراد کو رمضان نگے بان راشن بیگ گھر کی دیلیز پر دیے جائیں گے بینزی انکم سپورٹ پروگرام اور ناترہ میں ریجسٹر موسیق افراد کی فیرستوں کی تصدیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے وزیراعلا پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایات پر اور ڈی سی شیخوپورا ڈکٹر وقار علی خان کی زیر نگرانی اس وقت ہم اس سینٹر میں رات کے اس پہر بھی اس ٹیم پیکنگ کا عمل جاری ہے ساری ہے اور اس سینٹر میں ہم تین شفٹوں میں کام کر رہے ہیں کیونکہ اس نے سب سے زیادہ شیخوپورا میں دو لاکھ تیس ہزار سات سو چورانوے کے قریب ہیں جو بینیفیشری ہوں گے جنہیں یہ راشن تقسیم کیا جائے گا لیکن تحصیل شیخوپورا میں ایک لاکھ گیارہ ہزار سات سو چنوے ہیں تو یہاں پہ تین شفٹ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ رات دیر تک کام جاری رہتا ہے اور اس کے اندر ڈی سی صاحب کی خصوصی ڈیریکشن یہ ہے کہ اس میں کوالٹی کو بھی میک شور کیا جارہا ہے جو ٹاپ برینڈ ہیں انہی کے انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں جوز کیا جارہے ہیں انہی کی پیکنگ مکمل کی جارہی ہے اور اس کو مکمل طور پر شفاف رکھنے کے لیے اس کو ہم لوگ دو تین جگہ پر اس کو کانٹر چیک کر رہے ہیں اور اس کا ویڈ بھی جہاں پر منٹین کیا جارہا ہے اس کو ٹی پی وی کے ذریعے بھی اس کو منیٹر کیا جارہا ہے اور انشاءاللہ جس طرح کے ہمارے شیخوپورا میں آپ کو بتاتے چلے پاکستان مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے نائب صدر اور مرکزی انجمنتار جان کے لیگل ایڈوائزر احمد حسن پاشا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پنجاب میں مریم نواز شیف کی بطور وزیراعلا اٹھائے گئے اقدامات سے عوام کو بھرپور علیف حاصل ہونا شروع ہو گیا ہے محکموں کی کارگدگی میں بہتری آ رہی ہے اور پائیدار امن کے قیام ساتھ ساتھ شہریوں کو بنیادی سہولیات ان کی تحلیز پر میسر آ رہی ہیں صوبائی حکومت کی طرف سے مسئلی کفرات کو رمضان راشن پیکج کی ہنگامی بنیادوں پر گھر گھر جا کر فرامی کینی بنانا مثال اقدام ہے جس پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز خلاج تحسین کی حق دار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ ہی ملک اور قوم کو مسائل کی دلل سے نکال کر ترقی کی راب پر گامزن کر سکتی ہے اور عوام کی امیدیں بھی نون لیگ سے ہی وابستہ ہیں پنجاب میں انقلابی اصلاحات کے ساتھ اب وفاق میں بھی بہتری کی فضاء کی پیداواری ہو رہی ہے خبر شامی کرتے ہیں شیخ پورا سے استحقام پاکستان پارٹی کے ڈویزنر جنرل سیکٹری اور سابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے کہا ہے کہ پی جی آئی انتخابی ادھانلی کا رونا دھونا چھوڑ کر اب مصبت اور تعمیلی سیاست کا راستہ اپنائے جمہور اقدام کے فروغی سے جمہورت پسندی کا ثبوت دیا جا سکتا ہے احتجاج کی آرڈ میں ملکی نظام کو جمہورت کا شکار کرنے کی کوششیں کرنا قطعی دانشمندانہ عمل نہیں جس کی جتنی مزامن کی جائے کم ہے قوم کو دقسیم کرنے کی سیاست سے گریس برتنے کی ضرورت ہے اگر پی جی آئی نے اپنا وطیرہ نہ چھوڑا تو اس کی رہی صحیح عوامی ساکھ بھی خاک میں مل جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ فاج پاکستان اور عدلیہ سمیت دیگر ریاستی اداروں کے خلاف پروپو کرنے والوں کا کڑا محاسبہ ناکسیر ہے سوشل میڈیا پر جس طرح جھوٹ کا پرچار کر کے منفی مہم چلائی جاری ہے اس کے صدباب کے لیے کردے اقدامات اٹھانا ہوں گے جس کے لیے حکومت اور ریاستی ادارے مشترکہ حکمت امری مرتب کریں اور فائر نویت کے اقدامات اٹھائیں ورنہ پاکستان کا بیرونی دنیا میں وقار اسی طرح متاثر ہوتا رہے گا اور ملک کے سادہ لوح عوام بھی جھوٹے بیانیے کی ضد میں آ کر ذہنی طور پر منتشیر ہوتے رہیں گے اائی پی پی کی قیادت نے حکومت سازی میں شامل ہو کر وفاق اور پنجاب میں بھرپور سیاسی جمہوری کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر کے عوامی اومنگو کی ترجمانی کی ہے اور وفاق میں میاں چہباز شریف کو بطور وزیراعاصم اور پنجاب میں مریم نواز شریف کو بطور وزیراعاصم ہر سطح پر مکمل سپورٹ کیا جائے گا تاکہ ملکی ترقیوں اور عوامی خوشحالی کا خواب شرمیدہ تبیر ہو سکے شیخ پرہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تریکی انصاف کے زلے رہنما سابق وارجینیٹر موسیپر کارپریشن شیخ پرہ حاجی غلام نبی ورک نے کہا ہے کہ وفاق اور پنجاب میں ایک بار پھر نون لیگ کو مسئلت کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ اور ملکی معاشی تباہی کی راہ ہموار کر دی گئی ہے عوام پہلے ہی ترپیش مسائل کے ہاتھوں شدید پریشان اور مہنگائی کے باعث بدحال ہیں اوپر سے کرپٹ ٹولے کو اقتدار سومپ کر ملکی خزانے سے لوٹ مار کرنے کی کھلی چھوٹی دے دی گئی ہے جس کی جتنی مصمت کی جائے کم ہے قوم نے پی ٹی آئی کو حکومت سازی کا منڈیٹ دیا جسے دھانلی سے چھین کر ایسی متناسہ حکومت تشکیل دی گئی ہے جو زیادہ دیر نہیں چل سکے گی شہباز شریف اور مریم نواز کے پاس عوامی منڈیٹ نہیں نون لیگ جال سازی سے حاصل کیے گئے منڈیٹ کے سہارے عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن کی طرف سے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص انشیستوں سے محروم رکھنے کا فیصلہ آئین کی دھچیاں اڑانے کے مترادف ہے جس سے الیکشن کمیشن کی جانبداری ایک بار پھر واضح ہو گئی ہے قوم کی نظریں عدلیہ پر لگی ہیں جو انشاءاللہ انصاف کا علم بلند کرے گی اور سنی اتحاد کونسل سے ہونے والی نائنصافی کا جلد اصالہ ممکنی بنائے گی انتخاب ادھانلی کے شکایت کو نمٹانے جانے کے حوالے سے قوم کو الیکشن کمیشن سے کوئی مصبت امید وابستہ نہیں متنانسہ فیصلہ آنے کی صورت میں پیچھے آئی دھانلی کاکیز بھی عالی عدلیہ کے سامنے رکھے گی تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں شیخ پورا صاحب کو بتاتے چلے پاکستان بیپس پارٹی کے زلی سینئے نائب صدر چہدی خالق عزیز متوک نے کہا ہے کہ زلفکار علی بھٹو شہید کے عدالتی قتل کو تسلیم کر کے عدلیہ نے خود احتسابی کی نئی مثال رکم کی ہے عدالت نے بھٹو شہید کی پانسی کو کالا دم قرار دے کر تاریخ کی بہت پڑی جو ڈیشل گلتی کو درست کیا ہے جس سے بھٹو شہید کی جیالوں اور انصاف پسند عوام کی دھارت سے بندھی ہے عداروں کی تکیر میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی گلتیوں کو عدار کرتے ہوئے آئندہ آئین اور قانون کی پاس تاریخینی بنانے میں کوئی قصر اٹھانا رکھیں بھٹو شہید کی غیر قانونی پانسی کا کہ سالہ سال سے عالی عدلیہ سے انصاف کا منتظر تھا جسے کاسی فائزی سا کے چیلز جسز بننے کے بعد شنوائی نصیب ہوئی جس پر ہم چیلز جسز پاکستان کو خلاج تحسین پیش کرتے ہیں آج عدالتی ضمیر پر سے بہت بڑا بوشت کیا ہے بھٹو شہید کی پانسی کا کیس نمٹائی جانے سے امرانہ اقدامات اور جبر کے ماحول میں کیے گئے عدالتی فیصلوں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے جو انصاف کے بالا دستی کے لیے بہت بڑا سنگے میل ہے شہید ظلفکار علی بھٹو پاکستانی عوام کے حقیقی مسیحہ اور جمہوریت پسندوں کے رول مارڈل تھے جنہوں نے تمام تر سختیاں برداشت کرنے کے باوجود امر کے سامنے سر نہیں چکایا اور اپنی جان کا نصرانہ پیش کر کے جمہوریت کا علم بلند رکھا شکپورہ صاحب کو بتاتے چلیں مرکزی انجمنتاجوان کے صدر زلی رہنما رہے ہیں پی جی آئی کے وفاق اور پنجاب میں حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ دھرے کا دھرہ رہ گیا ہے عوام نے انہیں مسید کر کے نون لیگ پر اپنے بھرپورے تمات کا احسار کیا جسے انشاءاللہ متزلزل نہیں ہونے دیا جائے گا اور وفاق اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت عوام کے تمات پر پورا اتریں گی نواز لیگ نے اپنے ہر دور اقتدار میں ملکی ترقی کا پہیہ چلایا عوام کو سہولیات دی غیر ملکی کرزوں کے خاتمہ کی راہ ہموار کی درشتگردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اور اب بھی ملکی ترقیوں اور عوام میں خوشحالی کے لیے برسل اپکار اور پارٹی کی عادت کی یہ جتو جہد ضرور رنگ لائے گی احتجاج کی آرد میں قوم کو انتشار کا شکار کرنے والے ملک اور قوم کے خیر خواہ نہیں ایسے ناصر کی حوصلہ شکنی ضروری ہے عوام ان کے چھانسے میں نہیں آئے گی پی ٹی آئی کا ماضی اور سابقہ کارگدگی قوم کے سامنے ہیں جتنا معاشی نقصان تحریک انصاف نے ملک اور قوم کو پہنچایا وہ ملک تاریخ کا ایسا سیاہ باب ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور اب بھی پی ٹی آئی کی قیادت احتجاج کے نام پر ملکی معیشت کو دبونے کی سازشوں میں مصروف ہے آئی ایم ایف کو عمران خان کی طرف سے لکھا گیا خط اس کا عملی ثبوت ہے کیا ہے اس کی سمرات قوم کو میسر آنا شروع ہو گئے ہیں اور معاشی حالات میں بہتری کے ساتھ عوام کا میار زندگی بھی بلند ہو رہا ہے آنے والی دنوں میں عوام کی زندگیوں میں مزید آسانیہ پیدا ہوگی اور معاشیت بھی تیزی سے پھلے پھولے گی شیخ پورا صاحب کو بتاتے چلے ممتاز سماجی تعلیمی شخصیت گورنمنٹ علی عباس شہید ہائر سکینڈری سکول مرید کے کے ٹیچر چوہری انور بھٹی کی اہلیہ انتقال فرما گئی جن کی نماز جنازہ میں سینکر افراد نے شرکت کی جبکہ سابق وفاقی وزیر نومتخیب اہمین اے رانہ تنویر حسین اہمین اے رانہ احمد اتھیک انور سابق اہمین اے رانہ افزال حسین فروز والا بار کے سابق صدر چوہری قیوم بھٹی سابق سٹی نازم ارفان علی خان چوہری قبیر بھٹی سٹی پریس کلب مرید کے کے چیئر میں سپریم کونسل اللہ رکھا عامل صدرانہ جعفر علی مرتضی سرویہ حاجی ظلفکار سر افتخار سمیت ہر شہری نے افسوس کا اظہار کیا ہے شامی کرتے ہیں نالا خوردی سے ماہ مقدس رمضان مبارک بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی منافع خوروں نے کمر کس لی پھل سبسیاں آٹا چینی گھی دالیں کی ریٹ اسمانوں سے بات کرنے لگے اس مصنوعی مہنگائی سے جن بوتل سے باہر منافع خوروں نے کمر کس لی پھل سبزیاں آٹا گھی دالیں کوئی بھی دکاندار لسٹ کے مطابق فروخت کرنے کو تیار نہیں اور مصنوعی مہنگائی نے اپنی اڑان انچی کر لی تحصیل بھر میں آٹھ پرائس کنٹرول مجسٹیٹ تینات ہونے کے باوجود مصنوعی مہنگائی کے تھمنے کا نام نہیں لے رہی شہریوں نے کمیشنر ساہیوار ڈیپٹی کمیشنر اکارا سے بھرپور اپیل کی ہے کہ تحصیل رنالہ خورت کا خفیہ دورہ کر کے مہنگے و داموں ایشیا فروخت کرنے والی مافیا کے خلاف کاروئی کی جائے تاکہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیو مل سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسلام سجاد آن نیوز رنالہ خورت خبر شامی کرتے ہیں شہداد پور سے ہمارے نمائدہ مشتاق خوزن کی رپورٹ کی مطابق جودگی کے قریب جھیمل شاہ کے بچڑی میں سے نامعلوم عورت جی لاش ملی شاہ پور چاکر کی پولیس اطلاع کے باوجود نہیں پہنچی لاش کو گاؤں والوں نے دیکھ کر بروقت رسپونس کا اطلاع کی پولیس نہیں پہنچی لاش کافی دیر پانی میں پڑے رہنے سے پہچانے میں نہیں آ رہی تھی آس پاس کے اور گاؤں والے لوگ بڑی تدات میں جھیمل شاہ کی بچڑی پر موجود ہیں بہاولپور سے ڈسٹک کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنچاب کامران خان کا زیلہ بہاولپور کا دورہ آر پی او بہاولپور رائے بابر سعید اور ڈی پی او سعید محمد عباس نے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنچاب کامران خان کا استقبال کیا ایڈیشنل آئی جی کو پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی انہوں نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور درجات کی بلندی کے لیے دعا ایڈیشنل آئی جی نے پولیس لائنس میں زیر تعمیر سیف سیٹی پروجیکٹ کا دورہ کیا آر پی او رائے بابر سعید نے انہیں پروجیکٹ بارے بریفنگ دی انہوں نے سیف سیٹی پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی تاکہ جلد جلد بہاولپور کو ایک محفوظ شہر بنایا جا سکے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب نے تھانہ سیول لائنس کا وزٹ کیا تھانے کی بلڈنگ ریکارڈ اور شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا انہوں نے پولیس خدمت مرکز اور تحفظ مرکز مساک سینٹر کا بھی وزٹ کیا اور شہریوں کے لیے میسر کردہ سہولیات کا بغور جائزہ لیا اور اتمنان کا اظہار کیا ایڈیشنل آئی جی نے وہاں پر مجور شہریوں سے بھی ملکات کی اور خدمت مرکز کی ورکنگ بارے فیڈبیک لیا ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب نے تھانہ صدر بہاورپور اور تھانہ کینٹ کا بھی وزٹ کیا سٹیٹ آف دی آرٹ انفو سٹرکچر اور بہترین سہولیات پر اظہار اتمنان کیا اور پولیس افسران کی حوصلہ افضائی کے بعد ازہ انہوں نے قائد آسم سولر پارک کا وزٹ کیا اور کیے گئے سیکیورٹی انزامات کا بھی جائزہ لیا ایڈیشنل آئی جی نے آرپیو آفیس بہاورپور میں میٹنگ کا انکات کیا جس میں آرپیو بہاورپور رائے بابر سعید اور ڈی پیو سعید محمد عباس نے انہیں بریفنگ دی اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن بہاورپور غلام مہتدی حافظ اور ایس ڈی پیو سزلہ بہاورپور بھی مجود تھے میٹنگ میں بہاورپور میں کرائیم کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا اور جائم کی روکتام کے لیے حکمت عملی پر غور کیا گیا مقدمات کو دی گئی ڈیڈ لائن کے اندر ریسکیو کریں شہریوں کے قانونی مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا برطاو رکھا جائے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب بدنانوانی اور کسی بھی شہری کے ساتھ زیادتی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی خبر شامی کرتے ہیں مری سے مظرم احمد عباسی کی زیر سے دارت منعقید ہوا جس میں میڈیکل سپیشلیسٹ ڈاکٹر شمائلہ ماہر امراز جراہی ڈاکٹر عمر کیسر ماہر امراز بچکان ڈاکٹر وقاس خان سوشل ویرفیر آفیسر غالب عباسی اور میڈم سروت عباسی نے شرکت کی آج کے جلاس میں میڈیکل بورٹ نے کل ستائیس مریضوں کا معاینہ کیا اور سب کو مازوری سیٹفیکیٹ کے اجراہ کے لیے اہل قرار دیا میڈیکل سپیٹینڈرن تحصیل ہیڈکوارٹر سبتال مری ڈاکٹر عبدالسلام عباسی کے مطابق میڈیکل بورٹ کا آئندہ اجراس اگلے ماہ کے وسط میں ہوگا جار میوزک روپ پی ایم جی کی بنیاد دوہا قطر میں کموبیش دوہائی کب لسمندر پار پاکستانیوں کی کابشوں سے رکھی گئی اس پلیر فارم سے وقتن فوقتن اردو ہندی اور عربی بولنے سمجھنے والے فنکاروں کو عروج کی بلندیاں میں اثر آئی ہیں ان تمام کابشوں کا سجشمہ پی ایم جی کے چیف ارگنائزر اور بانی رکن نزاکت علی خان ہیں پی ایم جی اور نزاکت علی خان دو روح ایک جاں ہیں اور انہی کی شبانہ روز جان فشانی نے پی ایم جی کو اب بقاعدہ متحد عرب امارات میں بھی لانچ کیا ہے اور عرصہ کلیل میں ہی اپنی ایک منفرد پہچان بنائی ہے اسی اصناع میں سمندر پار مقیم پاکستانی اور انڈین کمیونٹی نے منیجمنٹ سٹاف کے طور پر اس کروپ میں جوگ در جوگ شمولی تختیار کی ہے اور مستقل رکنیت بھی حاصل کی ہے ایسی ہی ایک شخصیت محمد احمد جو ایک ماہ ناس مقامی سنگر ہے نے بھی پی ایم جی کے پلیٹ فارم کو جوائن کیا ہے اس موقع پر ان کا موقع تھا کہ وہ پی ایم جی قطر کو عرصہ دراز سے فالو کر رہے ہیں اور آدھا کیا ہوا تھا کہ نزاکر صاحب کی سربراہی میں اس برینڈ اور مشن کو مزید واسط دینے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں گے اور ان کا یہ خواب حقیقت ہوا پی ایم جی نے احمد صاحب کو جنرل سیکٹری کے عہدے سے بھی نوازہ اور تعلیفی شیل بھی پیش کی سنگر محمد احمد اپنے فن اور پروفیشنل ہنر سے اس گروپ کو متحدہ عرب امارہ سمیت پورٹ گلف ریجن میں بڑھانے کی احمد پر زور دیا انہی نیک خواہشات کے ساتھ مزید ان کا کہنا تھا کہ اس پلیٹ فارم کے لیے ان کی وفاداری اور مثالی وسائل سب حاصل ہیں اور ان کی ذات سے پی ایم جی اور جی فرگنیزر نزاکر تلی خان کے اعتماد کو کبھی شکایت یا ٹھیس نہیں پہنچے سیال کورس کامران سولیری کی رپورٹ کی مطابق دی اسم گرائمر سکول تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے پرنسپرز پار کالج چوہدی محمد رزوان دی اسم گرائمر سکول رنگپور پولی گوندل روڈ پار تقریب تقسیم انعامات کا نکات کیا گیا جس میں مہمانے خصوصی چوہدی محمد رزوان پرنسپرز پیر کالج انہوں نے دی اسم گرائمر سکول کے سلانہ جزر تقسیم انعامات میں پوزیشن لینے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے انہوں نے کہا ہے کہ دی اسم گرائمر سکول دو سال سے بچوں کی تربیت میں مصروف عمل ہیں والدین کے علاوہ مہمانے گرامی میں چوہدی جان محمد چوہدی فرید کاری عدیل حاجی نور محمد چوہدی سرور لنگڑیال ماسٹر برکت عبدالروف مالپوری کاری نسار چوہدری جمیل گجر سرزاہ چوہدری نزی نے شرکت کی جنوبی پنجاب کی زلہ رحیمیہ خان کے سب سے بڑے سبتال آر وائی کے کامیابی کی طرف ایک اور قدم گردوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کی ٹرانس پلانٹ کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ کو اٹھا ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر شہزاد انور نے کیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں آر نیوز کے نمائندے چوہدی بلال اکرم چیف اگزیکٹر آر وائی کے آسٹرائن کے دیمان موجود ہیں اور دشترک پریس کلپ کے صدر جناب کیسر رفور چوہی صاحب اور جنرل سیکٹری جناب میاں محمد شاکر صاحب یہاں پر موجود اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں کلنی ٹرانسپلانٹ یہاں پہ کرنے کی افرور دے دی اور اس میں میں شہزاد صاحب کا شہزاد انور صاحب کو اچھی طرح شکریہ دا کروں وہ بہت کام ہے کہ ان کی پھل سپورٹس ہی ہمارے ساتھ اور آر وائی کے ہسپیٹل باہول فور ڈیوین کا پہنا پرائیویٹ ہسپیٹل ہے اور ڈی جی خان ڈیوین میں کوئی اپی تک پرائیویٹ ہسپیٹل نہیں ہے مرطان مقصر کے جنوبی منجاب کا یہ دوسر ہسپیٹل ہے پرائیویٹ ہسپیٹل جہاں پہ یہ ریجسٹر ہے کلنی ٹرانسپلانٹ کے لئے تو اس کے لئے میں کا تہہ دل سے مشکور ہوں تو انشاءاللہ ہماری یہی بھی پہرے کوشش ہے کہ ہم یہاں پہ کپنی کے پریزوں پہ یہ پول سہولت ہیں ان کو بڑے شہروں میں نہ جانا پڑے اس کے اندر بہت اچھے اور ایکسپیرینس سرجنس ہیں پرانسپلانٹ سرجنس ہیں اور وہی پرانسپلانٹ سرجنس جو لاہور اور کرایشی کے اندر جن کے ایکسپیرینس سے کر رہے ہیں وہی ٹیم یہاں کے اپریٹ کرے گی ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے اور ڈیفنیٹلی یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اگر پرانسپلانٹ فیسلیٹی درہنی آرخان کے اندر تو اس سے بڑی اشیمنٹ کیا ہوگی اس کے اندر بہت اچھے اور کرایشی نہیں جانا پڑے گا ان کو یہ فیسلیٹیز اورمنٹ ٹرانسپلانٹ کی اندر جو بیسکل جو رینیر فیلیر کا برڈن ہے اس میں مین کنٹیبورٹی فرکٹر ہے انکنٹرول ڈائیپیس شوگر کو جو لوگ مرض نہیں سمجھتے کنٹرول نہیں کرتے اسی طرح بلند پیشر ہے سو میں سے اسی قصد لوگ ایسے ہیں شوگر اور بلڈ پیشر کی مرض میں موقتہ ہو رہے ہیں اس وقت جو ہمارے پیشر جتنے ڈانسز میں ہیں ان میں ایسے ہی لوگ ہیں جو پہلے آٹھ دس سال سے شوگر اور بلڈ پیشر کی مرض میں موقتہ تھے تیسے نمبر پہ کیونکہ یہ سٹون بیلٹ ہے تو پتری ہیں اس کی وجہ ہیں حکیم میڈکیشن ہے درد کچھ عدویات کا استعمال ہے یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کی ویسے گودے فیقی ویڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز